لداغ پہاڑی ترقیاتی کانسل کرگل کے پانچے عام انتخابات کے حوالے سے کاغذات نامزدگی کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت برو منجی کنشنسی کے آزاد امیدوار شیخ غلام مہدی اس وقت فارم برنے آئے ہیں ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ان کے حمایتی بھی موجود ہے تو شیخ صاحب آپ دوسری بار ہل کانسل ہیلکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں تو کیا توقعات ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ میڈیا حضرات کا میں شکر گزار ہوں میں آج دوسری بار بدقزمتی سے اسی مہنے میں دوسری بار جو ہے یہاں پہ نومنیشن فیل کرنا پڑا تو یہ تو سب کو آیا ہے تو میں بالکل ہنڈرڈ پرسن توقع لے کر آیا ہوں کی غریب عوام جو ہے یہاں اس کنیچونسی کے برو منجی کنیچونسی کے وارٹرز جو ہے میرے حق میں ووڈ ڈال کے مجھے ایک بار پھر عوامی خدمت کرنے کا موقع مجھے بخشے گا مجھے پورا یقین ہے آگا صاحب آپ کے خاص مختصر طور پر کہیں گے کیا منشور آپ کا رہے گا ہاں مختصر طور پر میرا منشور میں سب سے پہلا میرا پریارٹی رہے گا شعبہ تعلیم تعلیم ایڈوکیشنل جو فیلڈ جو ہے میرا سب سے پہلا پریارٹی رہے گا بہت سارے صدار جو ہے ایڈوکیشنل فیلڈ میں لانے کی ضرورت ہے میں نے پانچ سال میں جو محنت کر کے سکولوں کو سٹرنگ تھن کرنے کا سکولوں میں سٹاف سٹرنگ تھن اور انفرسٹرکچر لیول جو ہے بڑھانے کا کام میں نے کیا ہے سکولوں کو موڈرن طریقے سے چلانے کا کام جو میں نے کیا ہے ابھی کچھ جو ہے وہ 50 پرسنٹ پہ ہے کچھ کمپلیر ہے اور بہت سارے کام میں نے کر دیا ہے اور ایک سسٹم میں نے پیدا کیا ہے اسی پانچ سال میں آپ ایڈوکیشن ڈپارمنٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں میڈیا حضرات جو ہے میں نے سبجیکٹ سپیسفک ٹیچر جو ہے خاص کر ہائی سکولوں میں لانے کی میں نے بڑی کوشش کیا ہے اور آج یہ بھی ہے اس کا ریزلٹ جو ہے ہمیں گرونٹ پہ دیکھنے کو بھی ملا ہے بہت سارے سٹیجز پر جیسے کی نیشنل سٹیج پر بھی ہمارے بچے جو ہے آگے گیا ہے برو اور منجی کے چاہے سپورٹس کے فیلڈ میں ہو چاہے سائنس ایگزیبیشن کے فیلڈ میں ہو جو بھی فیلڈ ہو اس میں ہمارے بچے جو ہے آگے گیا ہے میرا سب سے پہلا پریفرنس جو ہے سکولوں کو سٹرنگ تھن کرنے کا ہے سکولوں میں سٹاف سٹرنگ تھن اور باقی انفرسٹریکچر لیول جو ہے بڑھانے کا ہے دوسرا میرا خاص مدہ یہ ہے منیفیسٹو میں وہ ہے ایرگیشن وارٹر جتنا ہو سکے اس علاقے میں پروائیڈ کرنے کا ہے کیونکہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ سپریم فیڈنگ علاقہ ہے برو چاہے برو ہو چاہے منجی علاقہ ہو دنگو سے سے لے کر بیاما تھاں تک تو میں نے جگہ جگہ بہت سارے چار پانچ جگوں میں میں نے ابھی یہ لیفٹ ایرگیشن جو ہے وہ شروع سے لیفٹ کرنے کے لئے سنکشن کیا ہے اور بہت ساروں میں کام چل رہے ہیں زوروں پہ چل رہے ہیں کچھ پہ ٹنڈر ہوا ہے تو بہت سارے سٹیج میں ابھی وہ کام ہے لیفٹ ایرگیشن کا تو اور بھی میں جن جن جگہوں میں ضرورت ہے لیفٹ ایرگیشن کرنے کا سنکشن کرنے کا ان جگہوں میں میرا پرتنس رہے گا کیونکہ میں بھی خاص کر ہمارا گرمتھاں میں اور تیتشمیک وغیرہ میں ابھی لیفٹ ایرگیشن کا کوئی یہ نہیں ہوا ہے سنکشن نہیں ہوئے تو میں ان علاقوں میں بھی لفٹ ایریشن سنکشن کرا کہ انشاءاللہ میں عوام کو یہ دیکھا دوں گا کہ ہمیں اس سوکھے سے ہمیں کیسے نجات پانا ہے اس چیز میں میں اپنا جیدو جا جو ہے وہ آئندہ پانچ سالوں میں میرا جاری رہ گیا اس کے علاوہ بہت سارے ڈرنکنگ وارٹر کے لحاظ سے ہو چاہے سرابطہ سڑکوں کے لحاظ سے ہو چاہے سپورٹس کے لحاظ سے ہو کیونکہ سپورٹس جو ہے ہمارا ایک خاص مدہ ہے ابھی اس الیکشن میں کیونکہ نوجان جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے نوجانوں میں صلاحیت ہے مگر ان کا صلاحیت کو نکھارنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو میں ان چیزوں میں زیادہ ان کے ساتھ دے کر ان کو جنہیں بھی ایکوپمنٹ ضرورت ہے اور انفرسٹرکچر ضرورت ہے اس لیول کو میں بڑھائوں گا اس حلقے میں انشاءاللہ میرا کوشش یہی رہ گا میرا منفیکچر کا دو تین پوائنٹ جو ہے آپ لوگوں کے پاس یہ ہے دو بار نوٹیفکیشن نکالا ہے تو اس سے آپ کے حلقے میں کچھ فرق پڑھ سکتا ہے نہیں اس میں عوام کیس میں کوئی فرق نہیں پڑھ سکتا ہے جو کام کرنے والا ہے وہ عوام جانتے ہیں کیونکہ غریب سیکشن زیادہ جانتا ہے کیونکہ میں غریب لوگوں کے بیج میں زیادہ رہتا ہوں کیونکہ میرا بیگرانڈ بھی اتنا بڑا امیر خاندان سے نہیں آتا تو مجھے جانتا ہے کہ غریبی میں نے بھی جیل کر آیا ہے تو باقی میں نے بیالچا بھی ہاتھ میں اٹھاتا ہوں روز اور رسی بھی پیڑ پر اٹھاتا ہوں تو یہ کام جو ہے میں نے چھوٹے سے بچپن سے کرتے آیا ہے جب سے سکولینگ چھوڑایا اس سے پہلے تو مجھے پتا ہے کہ غریبوں کا کیا ملپ ان کا دکھ درد ہوتا ہے وہ میں سب جانتا ہوں اور انشاءاللہ میں پانچ سال میں آئندہ پانچ سال میں میں دکھا دوں گا کہ غریبوں کا سیوا کیسے کرتا ہے یہ میرا مسلمہ میرا دائے بہت بہت شکریہ مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں